میں آج سمادھی کا پون جان کرا رہا ہوں آپ میرے اس چینل کو لائک کریں سبکرائز کریں اور کمنٹ بھی کریں آپ کی شیئر میں رہ رہے ہیں دیکھو سمادھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ تین بھومی کائیں ہیں ایک چیتن بھومی دوسری اچیتن بھومی کا اور تیسری اتیچیتن بھومی کا جسے سنسارہ تیت کہتے ہیں جسے گھنا تیت کہتے ہیں یہ جو سنسار سے آگے آگے کا لوگ ہے وہ جسے ستے لوگ کہتے ہیں وہ کونسا لوگ ستے لوگ جسے جو اتیچیتن بھومی کہتے ہیں سمادھی کی بھاسا میں ہے جسے اتیچیتن بھومی کہتے ہیں تو چیتن اتیچیتن ان دونوں بھومیوں کو لانک کر کے یہ جو سنسارہ تیت جو ریکھا ہے دشاتی یہ سنساری سنسار کی بھومی کو لانک کر کے دشاؤں کو لانک کر کے گھنوں کو لانک کر کے اور جو ہے وہاں من چلا جاتا ہے کہاں اتیچیتن بھومی میں کہاں پر جہاں پرم پرم آتما پرمیشور بیراجت ہے وہاں پر چلا جاتا ہے اور ان کے اندر اپنا کرم سارا من بچن اور کرم سب ان کو ساستان پرنام کر کے ان کو سمت پیت کر دیتا ہے کہنے کا مطلب اس میں لائے ہو جاتا ہے ان میں پرم پرم آتما میں لائے ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں سمادھی کیا کہتے ہیں اسے سمادھی کتی بھومی کا وہ لانک کر کے ایک تو چیتن ایک اچیتن اور ان دونوں بھومی کو لانک لیا جاتا ہے ان کو سنسار بھومی کا کہتے ہیں اس کو گناتیت آگے جو دو تیسری بھومی کا ہے وہ اتیچیتن بھومی کا اس کو گناتیت بھی کہتے ہیں سنسارہ تیت بھی کہتے ہیں دشا تیت بھی کہتے ہیں من وہاں پہنچا کا پرم پرسکوٹی کوٹی برمانڈوں کی ستہ کو سنچالت کرنے والے پرم پران مطمہ میں جا کر کے کرم دھرم سب ان کو سمت پیت کر لیتا ہے اور ان میں لائے ہو جاتا ہے اپنا آج تیٹومیٹ کر کے تو اس کو بھائی سمادھی کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سمادھی کہتے ہیں اب دیکھو تین پرکار کے کوش ہیں اس شریر میں پرت کوش کا مطلب پرت ہے تین پرتیں ہیں تین پرتیں ہیں اس سے جو آتما ہے وہ ملکل ڈھکی ہوئی ہے اس سے آتما کیا تین پرت بґیں لائے کا کچھ then چڤkg